بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام انجینئر گور سرفاز ہے اور میں پارک سولر کو ریپریزنٹ کرتا ہوں آج ہم موجود ہیں ادھر ڈسٹر خوشحاب کے علاقے مٹھے ٹیوانا کے ساتھ ایک پل کامرا کے نام سے جگہ ہے ادھر ہم موجود ہیں ادھر ہم پانچ انچ ڈیلیوری کا سولر ٹیویل انسٹال کر رہے ہیں جس میں ہم نے دس آرز پاور کی موٹر یوز کیا اور ایک اچھا فریم یوز کیا آج کی جو ویڈیو کا مقصد ہے بیسیکلی وہ آپ کو انفرمیشن دینا ہے کہ آپ جو سولر ٹیویل انسٹال کرواتے ہیں اس میں کن کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے بہت زیادہ لوگ جو ایک سوال کرتے ہیں وہ ہے سولر ٹیویل کے سٹرکچر کا ہمارے ادھر مختلف علاقے ہیں جہاں بہت سے ایسے کھلے علاقے ہیں میدانی علاقے ہیں کہ جہاں ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے آندھی طوفان بہت پریشر کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جہاں ہمارے اس پریشر کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تو ہم مختلف آم 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 میں مختلف اس کی گئیوز کر کے ہم اس کو منیج کرتے ہیں اگر ہم میدانی علاقوں کی بات کریں تو ادھر سٹرکچر ہمیں ایک مضبوط سٹرکچر جائیے جو بیس سے لے کر اوپر ٹاپ پینلز تک بلکل ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو جہاں جس میں کسی بھی چیز میں کوئی پلے نہ ہو سب سے پہلے ہم اس میں بات کرتے ہیں ہم جو پروائیڈ کرتے ہیں اسٹرکچر اس میں ہم سب سے پہلے بیس پروائیڈ کرتے ہیں کلائنٹ کو تین بائے تین کو اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک کھڑا مارے اس میں کنکریٹ کریں ہم ایک اس کو بیس پروائیڈ کرتے ہیں جس میں چار پولز ہوتے ہیں سریعہ لگا ہوتا ہے اور واپس میں ویلڈ ہوتے ہیں اور ایک پر ایک اس میں اس کا سٹرکچر بناتا ہے جو ہم کلائنٹ کو پہلے پروائیڈ کرتے ہیں وہ اس کو کنکریٹ کر دیتا ہے کنکریٹ جب کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو اس کے اوپر والا کیونکہ اس کے اوپر بیس پلیٹ آ جاتی ہے اور اس کے اوپر والا ایک پائیپ آ جاتا ہے جس میں اوپر والا جو ہم ایکس ایکسز وائے ایکسز کو موف کرتے ہیں وہ والا پورشن اس میں فکس ہوتا ہے یہ پائپ چھ انچ کا ہوتا ہے اور بہت ہی اچھی گیج کا ہوتا ہے اور جیچے جو بیس پلیٹ پہ نٹس اینڈ بولٹس ہیں وہ ہم ڈائیڈ کرتے ہیں تاکہ کسی بھی اس چیز کے خیال رکھتے ہیں کہ کہیں پہ پلے نہ رہی اس کے بعد ہم اس کے اوپر والے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں یہ اس میں مختلف لوگ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں کچھ لوگ گارڈر یوز کرتے ہیں کچھ لوگ سمپل چینلز یوز کرتے ہیں اور کچھ ہم لوگ جو اس میں یوز کرتے ہیں وہ ہم یو چینل یوز کرتے ہیں یو چینل ہم اس لی یوز کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کا کیونکہ جو ان کی رہائی سے کافی دور لگا ہوئے ان کا ٹیویل تو چوری کا یہاں پہ خطر ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یو چینل پروائیڈ کرتے ہیں جس میں سولر پینل فکس ہو جاتا ہے اس میں پیک ہو جاتا ہے جیسے یہ ایک ریک بنے ہوئے دونوں سائیڈوں پہ اور اس میں سولر پینل ایک اس میں پیک ہو جاتا ہے نیچے سے ہم نٹ بولٹس کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں پلین آ رہے کسی قسم کا تو یہ والا فریم ہم پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم بیک اینڈ پہ ایک اس کو پیک طالع بھی لگا سکتے ہیں یا اس کو ویڈ کر دیتے ہیں جو کہ یہ پینل جب یو چینل یوز کرتے ہیں تو وہ ان کو کوئی بھی ہے تو اس کو آہ کٹر کے علاوہ وہ نہیں کھلنے والے آہ تو اس طرح کا ہم کوئی سٹرکچر پروائیڈ کرتے ہیں آہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کلائنٹس کی اور آہ اس کے بعد ہم اگر ہم بات کریں آہ ہمارے جو پینلز ہیں تو ایک ریٹیر وان پینلز ہم یوز کرتے ہیں ہمیشہ اور اپنے کلائنٹ کو ہمیشہ اس کی طرف آہ ہی اس کو آہ اس کو مطمئن کرتے ہیں کہ آپ ایک ریٹیر وان پینل ہی یوز کریں اس کی مقصد یہ ہے کہ آپ جو انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو لمبہ ٹائم تب ہی ملے گی جب آپ کے سسٹم کی لائف اچھی ہوگی آپ اس کو پروپر یوز کریں گے آپ نے اچھی چیزیں اچھی کوالٹی کے اسی پاس سولر پینلز اور اچھی کوالٹی کی چیزیں یوز کیوں گے تب ہی آپ کے سسٹم کی ایک تو ایشوز نہیں آئیں گے دوسرا آہ وہ لمبہ ٹائم چلیں گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہماری جو ہم نے آہ موٹر یوز کی ہے موٹر ہم نے جو یوز کی ہے اس میں دس ہارس پاور کی ہم نے شہزاد کی موٹر یوز کی ہے شہزاد پمپس والوں کی اس کا پانچ چھے کا پنک ہے چھے یہ سیکشن کرتا ہے بور سے اور پانچ چھے ڈیلیوری دیتا ہے بہت ہی اچھا پریشر بن ہے ہمارے اس سسٹم کا ان کا اس کے بعد جو ہم نے اس میں وی ایف ڈی ویریابل فریکنسی ڈائیو جو ہم نے یوز کی ہے جس کو عام لوگ عام طور پر کنورٹر کا نام دیتے ہیں وہ ہم نے جو یوز کی ہے وہ ہم نے آئین وی ٹی کمپنی کا یوز کی ہے سی ایچ ایف ہنڈرڈ موڈل آئین وی ٹی سے ہٹ کے جی ڈی ہنڈرڈ موڈل ہے اس سے اچھا پھر اس سے اچھا ویچی ہے یا ہم جین ٹیک ہمارے سون ویلی کے جتنے کلائنٹس ہیں وہ لوگ ادھر اچھی کالیٹی کی یوز کرتے ہیں جین ٹیک آئی پی سکسٹی فائی ہے اور ہم واپڈا کا سورس دے کر بھی اپنی موٹر کو چلا سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں لیکن وہ بہت کسٹلی ہے آئین وی ٹی سی ایچ ایف موڈل جو ہے یہ ہمارے ادھر ریگولر یوز ہونے والا ہے ریگولر استعمال نارمل استعمال ہونے والا ہے ایک تو اس کی پرائیس بڑی معقول ہے دوسرا اگر اس کو حفاظت سے چلایا جائے تو یہ لمبہ ٹائم چلتا ہے پریشانی نہیں دیتا اس میں ہم نے گیارہ کلو وارٹ کا یہ وی ایف ڈی یوز کی ہے اس ٹائم جو فریکنسی کی اگر ہم بات کریں تو فورٹی وان فورٹی ٹو فریکنسی چل رہی ہے موسم کے لحاظ سے ٹائم بھی ابھی پیک سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل کو آپ کانڈی سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر اور لائک بھی کریں تینکیو سو مچ اگر آپ کو ٹیویل کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ ہمارے ان نمبر پر کونٹیکٹ ہو سکتے ہیں تینکیو